آج میں ترکش کباب کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جس کو میں نے بڑی آسانی سے پین میں پیار کیا ہے اس کو ہم ہمس سے اور سلاٹ اور پیچھا بریٹ کے ساتھ سرف کریں گے سب سے پہلے میں نے کیما لے لیا کیما میں نے بلکل ڈرائی لیا ہے اس میں پانی بلکل نہیں ہونا چاہیے 20% اس میں فیٹ ہونا چاہیے ریڈ چیلی لے لی ہم نے نمک ڈالنا ہے اس میں بلک پیپر ڈالیں گے زیرہ پاورڈر ڈالیں گے جس کو بھون کے میں نے کرش کر لیا تھا اور دھنیا پاورڈر ڈالیں گے اور سمک ڈالیں گے یہ ایک عربی خرب ہے ایک پیاس ڈالیں گے آپ وائی پیاس بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں اس میں ریڈ پیاس ڈال کر رہی ہوں سبز مرچے ڈالیں گے اور اس میں پارسلے ایڈ کریں گے اور پودینہ ڈالیں گے پارسلے کچھ زیادہ کانٹوٹی میں ایڈ کریں آپ ایک میڈیم پیاس لے لیا اس کو میں نے موٹا موٹا چاپ کر لیا پارسلے لیے اس کو بھی ایسے ہی چاپ کر لیں گے کیونکہ اس کو ہم نے ان ساتھ چیزوں کو کیمے میں ڈال کے مکس کرنا ہے چاپر میں پودینے کو اچھی طرح کٹ لیں سبز مرچوں کو موٹا موٹا چاپ کر لیں ساری چیزوں کو موٹا موٹا چاپ کر لیں گے سویٹ پیپر لے لی اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ڈیوز کر سکتے ہیں ورنہ آپ شملہ میں بھی یوز کر سکتے ہیں ایک چاپر لیا اس میں میں نے کیمہ ایڈ کر دیا ساری چیزوں کو اس طرح مکس کر کے ہم کیمے کو چاپ کر لیں گے ساری چیزوں کو ہم ایک جگہ بھی ہم چاپ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس بڑی مشین ہے تو اس میں ساری چیزیں ایڈ کر کے چاپر میں چاپ کر لیں بہت باریک پیسنا ہے آپ کو سارے مسالے میں نے ایڈ کر دیئے تھوڑا تھوڑا کر کے میں اس طرح کیمے میں ساری چیزیں ایڈ کر کے چاپ کر لوں گی اب سارے کیمے میں میں نے ساری چیزوں کو اس طرح مکس کر لیا بہت اچھے طریقے سے ساری چیزیں مکس ہو جانے چاہیے اب بھی ہم اس کو کور کر کے فریج میں رکھ دیں گے ون آور کے لیے ون آور کے لیے ہم اس کو کور کر کے رکھ دیں گے اس کی باقی چیزیں تیار کرتے ہیں اس کے ساتھ سلاس سرب ہوتا ہے اس کو میں کٹ لوں گی پیاز ایک عدد لے لیا اس کو کٹ لیا میں نے سلائس کی شکل میں ایک ٹماٹر اس کو بھی ایسے ہی کٹ لیں گے سلائس میں سویٹ پیپر یہ سپائسی نہیں ہوتی اس کو بھی ہم نے ایڈ کیا ہے پارسلے ڈالیں گے اس طرح چاپ کر کے یہ سلاس اس کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے ہم نمک کالی مرچ اور لیمن جوز اس پہ چھرک کے اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے ساری چیزوں کو ہم اچھی طرح مکس کر کے اپنے کباب کے ساتھ سرب کریں گے ابھی میں نے ایک پین لے لیا اس کو پری ہیٹ کے لئے میں نے رکھ دیا دس پندرہ منٹ کے لئے آپ اس کو پری ہیٹ کریں میڈیم ہیٹ پہ بہت اچھے طریقے سے پین جو ہے گرم ہونا چاہیے میں نے دو چمچ پائل ڈالا ابھی ہم اس میں اپنے کباب بنا کے ایڈ کر دیں گے یہ کباب ویسے تو کافی زیادہ نمرے بنتے ہیں لیکن میرے پاس پین چھوٹا ہے اس میں چھوٹی سائز کے کباب بنا رہی ہوں یہ میڈیم سائز کے کباب بنا رہی ہوں آپ ہیٹ کو چولے کو تھوڑا میڈیم ہیٹ پہ رکھیں بہت زیادہ فلیم ہائی نہیں رکھنی اگر پین پری ہیٹ ہوگا تو کباب ہمارے ساتھ سٹک نہیں ہوں گے بہت اچھے کباب بندی ہیں اس طرح کر کے ہم اس کو کباب کی شکل دے کر پین میں فرائی کر لیں گے دو چمش آئل ڈالیں یہ بہت بہت ہی اچھے کباب ہمارے تیار ہوں گے بہت سوفٹ جوسی بہت ہی مزے کے آپ فوق کی مزے سے بھی اس کو پلٹ سکتے ہیں آرام سے بس ایک سائٹ ہماری پک جانے چاہیے پھر اس کو اس کی دوسری سائٹ ہم چینج کریں گے ابھی میں نے دو منٹ کے لیے اس کو کور کر کے رکھ دیا میڈیم ہیٹ ہے ہمارے کلے کی تو ابھی ہم اس کو ڈرائی کر لیں گے ابھی اندر تک ہمارے کباب بہت ہی اچھے بنیں گے بہت سوفٹ بنتے ہیں یہ ہم اس کو پیٹا بریٹ کے ساتھ ہمت کے ساتھ اور سلاح کے ساتھ سرب کریں گے بہت ہی آرام سے ہم اس کو نکال لیں گے اپنے پلٹ میں اس طرح کر کے تھوڑے تھوڑے کباب ڈال ڈال کر آپ اپنے پرائی کر لیں ابھی اسی پین میں میں نے پیاز کٹ لیے تھے رنگ کی شکل میں اسی پین میں میں نے پیاز کو ہلکا سا سودک دیا اس سے فلیور بہت اچھا آتا ہے ابھی شملہ مٹ لے لی تھی میں نے اس کو بھی ہلکا سا سودک کر لیا ابھی ہم اپنی پلٹ میں اس کو سرب کریں گے پیاز کے ساتھ یہ کباب بہت اچھے جاتے ہیں پیاز کے رنگ اس طرح کر کے رکھ دیئے میں نے اب میں اپنے کباب کو بہت اچھے دھیکے سے سیٹ کر دوں گے آپ اس کو سمپل چٹنی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں ترکش رائس ہیں اس کے ساتھ بھی سرب کر سکتے ہیں لیکن میں نے آج پیٹا بریڈ اور ہومس بنایا ہے اس کے ساتھ ہم انجوائے کریں گے کیونکہ یہ بہت ہی سوفٹ اور جوسی بنتے ہیں سارے کباب ہم نے اس طرح کر کے بنا لیے ابھی میں نے ایک پیٹا بریڈ لی اس پہ سلات ڈالا اور کباب رکھیں گے ہم پھر اوپر ہومس لگائیں گے تو یہ رول کی شکل میں ہم کباب رول بھی کھا سکتے ہیں موسیقی موسیقی